جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم داڑی کے طویل بالوں کو معاف کرتے تھے لیکن حج اور عمرے میں تھوڑی سی اس کو کار لیتے تھے اب یہ ایک دو دلائل سامنے رکھئے اور پھر پہلی بات یہ داڑی کہاں جا کر کارتے تھے کہ اس کو مان بھی لیا جائے کب کارتے تھے جی حج اور عمرے پہ اور ہم کب کارتے ہیں ہر چھوٹی والے دلائل کیا یہ ہمارے لیے دلیل بنتی ہے جس نے کٹوانی ہے پہلے چھ ساتھ آدار ریال لگا کے جائے نا حج کر میں اور پھر وہاں کٹیں نمبر ایک نمبر دو کہ یہ صحابی کا فعل ہے یہ ٹکرا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور جب کسی کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکرا جائے تو ہمارے لیے دلیل کس کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدہ ہے کہ اعتبار صحابی کے اس قول کا ہوگا جو اس نے نبی سے نکل کیا ہو نہ کہ اس کے اعتبار ہوگا جو اس کی اپنے رائے ہو عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ اپنی داڑیوں کو معاف کر دو تو ہمارے لئے حجت عبداللہ بن عمر کی بیان کرنا وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ہمارے لئے حجت اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہے اور دوسرا حصول یہ ہے کہ صحابی کا قول اس وقت تک حجت نہیں ہوتا جب تک باقی تمام صحابہ کا اس پر اجمع نہ ہو جائے تو ابن عمر کے اس فعل پر کسی صحابی کا اجمع باقی تمام صحابہ کا اجمع ثابت نہیں اس لئے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مختار اور پسندیدہ قول یہ ہے کہ داڑی کو اس کے حال پر چھوڑا جائے اور کسی قسم کا تعرض داڑی سے نہ کیا جائے اس میں سے کچھ نہ کارڈا جائے عبد الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رہا ان لوگوں کا قول جو کہتے ہیں کہ ایک مٹ سے زائد تو کٹ لیا جائے اور ابن عمر کے آثار سے وہ استدلال کرتے ہیں تو یہ استدلال ضعیف ہے کیونکہ مرفوع اور صحیح احادیث داڑی کو معاف کر میں پر دلالت کرتی ہے اور ان موقوف آثار کی نفی کرتی ہے پس ان آثار کو مرفوع اور صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور یاد کر لیجئے یہ داڑی نشانی ہے محمد رسول اللہ کی سنت ہے محمد رسول اللہ کی ایک مثال دے کے بعد ختم کرتا آپ ہم سارے اپنے اپنے ملکوں سے آئے وے کسی کا نکاح ہو جائے منگنی ہو جائے شادی ہو جائے تو بیگم اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوگے مولی صاحب کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کیونکہ میری دونوں یہی پر ہیں اس لیے نہیں ہے وہ ہاتھ میں انگوٹھی پہناتی اور کہتی کیا ہے کہ یہ میری نشانی ہے یہ لے جاؤ آپ اس کو دیکھو گے تو میں آپ کو یاد آیا کروں گی یہ ہماری نشانی ہے یہ پیار کی نشانی ہے یہ محبت کی نشانی ہے فلا 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 ہے ایسا یا نہیں ہے ہے نا اچھا وہ مولی صاحب نکاح کر کے شادی کر کے بیگم کے ہاتھ کی پہنی وے انگوٹھی لے کے آگے جب جی کرتا ہے اس کو دیکھ کر وہ موقع یاد کر لیتا ہے کب پہنائی تھی کیسے پہنائی تھی کیا کچھ ہوا تھا اب کوئی اسے آ کر کہے کہ بھائی ایک سو ریال لے لے اور یہ انگوٹھی مجھے دے دے اللہ کے لیے آخری سوال کر کے بعد ختم اپنے دلوں سے پوچھنا اس سے کوئی آ کر کہے ایک سو ریال لے لے اور یہ بیگم کے نشانی مجھے دے دے کیا خیال ہے پیار کرنے والا دے دے گا یہاں جی دے دے گا وہ کہ دو سو ریال لے لے تین سو ریال لے لے سچی محبت ہوگی تو دے گا وہ کہے گا یہ انگلی کٹ سکتی ہے محبوب کے ہاتھ کی پہنائی ہوئی انگوٹھی یہاں سے اتر نہیں سکتی پیار کی قیمت ہی نہیں ہے یہ اس کی نشانی ہے میں کیسے بیچ دوں ارے بیوی کی نشانی پر اتنی محبت کا اصحار کرنے والوں کیا یہ محمد الرسول اللہ کی نشانی نہیں ہے کیا یہ پیارے حبیب کی نشانی اور پیارے رسول کی سنت نہیں ہے یہ بیوی تو نراد ہو کر آپ سے طلاق بھی لے سکتی ہے غلا بھی لے سکتی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی باوفا چیز نہیں ہے اور محمد کریم کتنے باوفا ہیں عائشہ فرماتی ہے میں نے ہاتھ مارا بستر پہ بستر خالی تھا میں باہر نکلی کیا دیکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقی میں کھڑے ہیں ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھوں سے آسو جاری ہے اور اپنی امت کے گناہوں کی معافی کا اللہ سے سوار کر رہے ہیں امت سو رہی ہے رسول رو رہا ہے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا دعا کا کہ مان تجھے عطا کیا جائے گا باقی انبیاء کو بھی اختیار دیا ہر نبی نے اپنی اپنی دعا مانگ لی میں نے اپنی دعا روک لی کہ اللہ جب ہشرکہ میدان ہوگا ساری دنیا پریشان ہوگی امت رسول پریشان ہوگی اس وقت یہ دعا ترے سامنے رکھ کر سوال کروں گا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے امام کیا ہے ساری دنیا سے ٹکر لے لیجئے ساری دنیا کو چھوڑ دیجئے ساری دنیا کو نراز کر لیجئے لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی اللہ کے ربی کا جب حکم آ جائے ایک ماں کہتی ہے بیٹے کو بیٹا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے اس کی شریعت اور اس کے دین کو چھوڑ دے وگرنہ میں یہ ریت میں لیٹی ہوئی ہوں ایڈ یہ رگڑ رہی ہوں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی کھانے نہیں کھاؤں گی ایڈ یہ رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی یا محمد کریم کو چھوڑ دے یا اپنی ماں کو مروا لے اور اگر میں ایسے ہی مر گئی لوگ تجھے کہا کریں گے یہ ماں کا قاتل جا رہا ہے ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا اور وہ تھے اس نے کہا ماں تو ایک ماں ہے کاش میں نے ایک کے بطن سے جنم نہ لیا ہوتا کئی ماں کے پیر سے پیدا ہوا ہوتا میں ہر ماں کو ایڈیے رگڑ رگڑ کے مرنے دیتا محمد سے بے وفائی پھر بھی نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے یہ پیار ہے حکم رسول آ جائے کائنات میں جو مردی نراض ہو جائے سب کو چھوڑا جا سکتا ہے محمد کریم کو چھوڑا نہیں جا سکتا اس لئے ایک صحابی کو جب سولی پہ ٹانگا ہوا تھا ظالم اس کو برچیے مار رہے تھے اسے کہا تجھے چھوڑ دیتے ہیں تو صرف زبان سے یہ کہہ دے کہ کاش آج میری جگہ پہ رسول کو سولی پہ ٹانگا ہوتا اور میں اپنے بچوں میں آرام سے سو رہا ہوتا تو صرف اتنا کہہ دیتے جان بخشی جائے گی ترپ اٹھے کہا ظالموں تم کہتے ہو میں رسول کے بارے میں یہ کہہ دوں علیہ السلام اللہ کی قسم میں تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوں اور محمد کے پاؤں میں کانٹا ہی چھت جائے اللہ کے نبی خیمے میں آرام کر رہے باہر اسلحے کی عوان آتی ہے جنگ کا موقع ہے نبی اٹھ کر باہر آتے ہیں دیکھتے ہیں ایک صحابی کو پہرہ دے رہے پوچھتے ہیں تجھے پہرہ دینے کا حکم کس نے دیا کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم دشمن کے علاقے میں ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ محمد اپنے خیمے میں آرام کر رہے کہیں کوئی کافر موقع پا کر میرے نبی کو نقصان نہ پہچائے یہ حکم اللہ کے نبی کسی نے نہیں دیا میرے ایمان نے دیا یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں آپ کے کانوں تک ٹک راگی اب سوچ لیں فیصلہ کر لیں کون ہے جو اپنے چہرے کو محمدی بنانا چاہتا ہے اور کون ہے جو اپنے چہرے کو نبی کے چہرے سے جدہ کفار جیسا چہرہ بنا سکتا ہے ہاتھ اٹھائیے وہ کون سے بھائی ہیں جو آج سے وعدہ کریں لیکن شاء اللہ ہم داڑی شیو نہیں کریں گے بلکہ آج سے ہم اپنا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا چہرہ بنائیں گے کھڑے ہو جائیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ کھڑے ہو جائیں کھڑے جائیں اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے ما شاء اللہ آپ کی تو ہے آپ کیوں کھڑے جن کی نہیں ہے وہ کھڑے رہے ہیں ہاں جی اور کون کون ساتھی ہیں جو آج وعدہ کریں کہ یہ چہرہ محمدی چہرہ بنے گا اس چہرے پر مجوسیوں کی علامات نہیں آئیں گی اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ داڑی اگر رکھ لینا مولی صاحب داڑی رکھنا تو ٹھیک ہے لیکن میرا تجربیہ ہی نہیں ہوگا میری شادی نہیں ہوئی شادی ہو جائے گی نہ پھر رکھ لوں گا جب بڑا ہونے لگوں گا نہ مرنے سے پہلے پہلے پھر رکھ لوں گا ہمارے میں سے کسی کے پاس تشریف رکھیں ہمارے میں سے کسی کے پاس گرانٹی ہے کہ ہم نے بڑے ہو کر مرنا کیا ہم لکھوا کر لائے ہیں کہ ہم ساکھ ساکھ کے بعد ہی مریں گے پہلے ہمیں موت نہیں آئے گی نمبر ایک نمبر دو یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ داڑی رکھ لوگے تو شادی نہیں ہوگی یہ کس کا دھوکہ ہے شیطان کا ٹھیک ہے اور اگر داڑی رکھ لوگے آپ ایک کو ترستے ہو دو دو ہو جائیں گی آپ ایک کو ترستے ہو کتنی ہو جائیں گی تو یہ شیطان بہکاوا دیتا ہے داڑی میں نے کبھی کسی داڑی مونے دو بیویوں والا میں نے نہیں دیکھا جتنا بھی دیکھا کہ اس مولوی صاحب کی دو ہیں اس مولوی صاحب کی چار ہیں اس مولوی صاحب کی تیر ہیں بغیر مولوی دو کین والا موجے تو نظر نہیں آیا اس لیے آج اللہ سے اہد کرو کہ اللہ ہمیں اپنا چہرہ محمدی بنانے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں اپنا عمل محمدی بنانے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارا ایک ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو ہماری موت آئے تو اسی حال میں ہماری زندگی ہو تو اسی حال میں